محروف موڈل ادھکارہ اور کاروباری خاتون کومل عزیز نے انکشاف کیا ہے کہ جس وقت پیدا ہوئیں اس وقت ان کے والد کی عمر پچاس سال ہو چکی تھی اور ان کی پیدائش بہت منتوں اور مرادوں کے بعد ہوئی تھی کومل عزیز خان حال ہی میں ندہ یاسر کے مارننگ شو میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے اپنے والد سے متعلق کھل کر بات کی ان کے جانب سے والد سے متعلق کی جانے والی باتوں کی ایک مختصر ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ اپنی پیدائش پر بھی پات کرتی دکھائی دیں انہوں نے بتایا کہ ان کے والد بڑی عمر تک اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے تھے جب ان کے والدہ کی انتقال ہو گیا تو ان کے والد نے شادی کی ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد آٹھ سال قبل انتقال کر گئے لیکن آج بھی وہ ان کے ساتھ ہیں وہ اپنے والد سے انتہائی محبت اور انصیت رکھتی تھی ان کے مطابق انہیں والدہ سے تو ڈر لگتا تھا لیکن وہ اپنے والد سے کبھی نہیں ڈرتی تھی ان کے والد حساس طبیعت کے مالک تھے وہ ماں سے زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے کومل عزیز نے بتایا کہ ان کے والد بینک میں ملازمت کرتے تھے اور جب وہ پیدا ہوئیں تو انتہائی کمزور تھی اس لیے ان کے والد ہر وقت اس سوچ میں رہتے تھے کہ وہ بیٹی کو کیا کھلائیں کہ وہ صحت مند ہو جائیں ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات ان کے والد دوپہر کے وقت بینک سے فون کر کے ان کی والدہ کو ہدایت دیتے تھے کہ بیٹی کو انگور کا رس نکال کر پلاو یا کچھ اور کھلاو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ جب ان کی سالگیرہ منائی جا رہی تھی تو اس دوران انہوں نے کچن میں رکھے غبارے اٹھانا چاہے تو ان کے اوپر گرم چائے گر گئی اور وہ جل گئیں ادھا کارا کا کہنا تھا کہ ان کے اوپر چائے گرنے کے بعد ان کی والدہ نے ان کے کپڑے اتار کر انہیں تھنڈے پانی سے نلائیا اور پھر ائر کنڈیشن کے سامنے بٹھا دیا لیکن ان کے والد انہیں جلتہ دیکھ کر بھی ہوش ہو گئے کومل عزیز نے بتایا کہ ان کے والد نے زائد العمری میں 45 سال کی عمر میں شادی کی جس کے بعد اگلے پانچ سال تک انہیں اولاد نہیں ہوئی ادھا کارا کا کہنا تھا کہ ان کے والدین منتیں اور مرادیں کرتے رہے جس کے بعد وہ پیدا ہوئیں اور ان کے بعد ایک اور بہن پیدا ہوئی ان کے مطابق والد دونوں بہنوں سے شدید محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان کے والد جیسا پاکستان میں کوئی والد نہیں ہوگا